بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جائدات چھوڑ دی بلکہ پاکستان آگ کر اس جائدات کے عوض کوئی کلیم بھی جمع نہیں کروایا خان لیاکو گلی خان کے پاس پاکستان میں ایک انچ سمین کوئی ذاتی بینک اکاؤنٹ اور کوئی کاروبار نہیں تھا خان صاحب کے پاس دو اچکن تین پتلونے اور بوسکی کے ایک کمیز تھی اور ان کی پتلونوں پر بھی پیمند لگے ہوتے تھے وہ پتلونوں کے پیمندوں کو ہمیشہ اپنی اچکن کے نیچے چھپا لیتے تھے 16 اکتوبر 1950 کو جب راول پنڈے میں خان لیاکتلی خان شہید ہوئے تو ان کی ناش پوسٹ مارٹنم کے لیے لے جائے گی تو دنیا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ باکستان کے پہلے وزیراعظم نے اچکن کے نیچے نہ صرف پھٹی ہوئی بنیان پہن رکھی تھی بلکہ ان کی جرابوں میں بھی بڑے بڑے سوراختے شہادت کے وقت نہ صرف خان صاحب کا اکاؤنٹ خالی تھا بلکہ گھر میں کفن دفن کے لیے بھی کوئی رقم نہیں تھی خان صاحب اپنے درزی، ہمی ٹریلر اور ایک کریانہ سٹور کے بھی مکروز تھے بیگم رنال عاکتلی خان نے خان صاحب کی شہادت کے بعد حکومت کو بتایا کہ حکومت نے وزیراعظم ہاؤس کے لیے چینی کا کوٹہ تہہ کر رکھا تھا یہ کوٹہ جب ختم ہو جاتا تھا تو وزیراعظم ان کی بیگم ان کے بچوں اور ان کے مہمانوں کو بھی چائے پھیکی پینا پڑتی تھی خالی صاحب پچاس کی دہائی میں ایک بیروکر نے بیگم رنال عاکتلی خان سے پوچھا انسان ہمیشہ اپنے بیوی اور بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور جمع کرتا ہے خان صاحب نے کیوں نہیں کیا تھا بیجن صاحب نے جواب دیا یہ سوال میں نے بھی ایک پار خان صاحب سے پوچھا تھا لیکن خان صاحب نے جواب دیا تھا میں ایک نواب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں میں نے زندگی میں کبھی ایک لباس دوسری بار نہیں پہنا تھا میرے خاندان نے مجھے آکسفور یونیورسٹی میں خان صامہ خادم اور ڈریور دے رکھا تھا اور ہم لوگ کھانا کھاتے یا نہ کھاتے لیکن ہمارے قرم میں پچاس سے سو لوگوں تک کا کھانا روزانہ پکتا تھا لیکن جب میں پاکستان کا وزیر عظم بنا تو میں نے اپنے آپ سے کہا لیاکت علی خان اب تمہیں نوابی یا وزارت عظمہ میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہوگا اور میں نے اپنے لیے وزارت عظمہ منتخب کر لی بیگن صاحب کا کہنا تھا کہ خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں جب بھی اپنے لیے نیا کپڑا خریدنے لگتا ہوں تو میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کیا پاکستان کے سارے عوام کے پاس کپڑے ہیں میں جب اپنا مکان بنانے کا سوچتا ہوں تو اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کیا پاکستان کے تمام لوگ اپنے مکانوں میں رہ رہے ہیں اور جب میں اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ رقم جمع کرنے کا سوچتا ہوں تو اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کیا پاکستان کے تمام لوگوں کے بیوی بچوں کے پاس مناصف رقم موجود ہے مجھے جب ان تمام سوالوں کا جواب نفی میں ملتا ہے تو میں اپنے آپ سے کہتا ہوں لیاقتلی خان ایک غریم ملکہ وزیراعظم کو نیا لباس لمبا چوڑا دسترخان اور ذاتی مکان سیب نہیں دیتا خاضرات ایک وہ پاکستان تھا اور ایک آج کا یہ پاکستان ہے آپ ذرا خبر ملائزہ کیجئے صدر آسف علی زرداری نے امریکہ کے دورے کے دوران اپنے باز وفا کی وزراء کی غیر اخلاقی سرگرمیوں کا نوٹس لے لیا یہ خبر آج پاکستان کے تمام اخبرات میں شائع ہوئی ہے خبروں کے مطابق ایک وزیر نیو یاک کے قلب میں نشے کی حالت میں ایک امریکی کے ساتھ علج پڑے تھے دو وزراء پاکستانیوں کے ایک ایسے فنکشن میں شامل ہوئے تھے جس میں ڈھول اور بنگڑے کا بندوبست کیا گیا تھا ایک وزیر کو قرائے پر لیموزن گاڑی لے کر نیو یاک کی سیر کروائی گئی تھی دو وزراء نیو یاک کی ایک ٹاپ لیس پار میں دیکھے گئے تھے اور یہ لوگ ایک انڈین مجرک کلب گھنگرو نائٹس میں بھی گئے تھے جہاں ان کے ساتھیوں نے ان پر سولہ ہزار ڈالرز کی بیلیں نشاور کی تھی وزراء کی یہ ساری سرگرمیاں پریس تک پہنچیں چنانچہ صدر نے ان تمام خبروں کا شدید نوٹس لے لیا اور شاید اب ان پر کاروائی بھی ہو جائے لیکن عزیر سوال یہ ہے کہ یہ ساری سرگرمیاں کس وقت ہو رہی ہیں ناظرین یہ ساری سرگرمیاں اس وقت ہو رہی ہیں جب سوات اور بنیر کے پندرہ لاکھ لوگ کیمپوں میں پڑے ہیں اور یہ لوگ تو وقت ہی روٹھی درد کیے کھولے اور ساپ پانے کے کلاس کے لئے ترس رہے ہیں حضرات